اسلام علیکم my great first learner پیارے بچوں آج ہم کرنے جا رہے ہیں کل تک ہم نے major میرز کی bigger smaller ٹھیک ہے تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں how to major length کوئی بھی چیز ہے اس کی ہم length کیسے major کرتے ہیں شابش آپ سب کے لئے یہ length نیا وڈ ہوگا یہ length کیا ہوتا ہے یہ length وہ انگلیش کا وہ وڈ ہے جس کو ہم use کرتے ہیں کس کے لئے major کرنے کے لئے کوئی چیز کتنی لمبی ہے کوئی چیز کتنی لمبی ہے جیسے یہ line ہے یہ کتنی ہے وہ اس کی measurement ہوگی یہاں سے یہاں تک یہ کتنے سنٹمیٹرز ہے یہ کتنی لمبی ہے یہ اس چیز کی کیا ہے length ہے یہ کیا ہوگی اس line کی length ہوگی اب یہ length measure کرنے کے لئے ہمارے پاس تین طریقے ہیں کیا ہیں تین طریقے ہیں وہ کیا ہیں کیسے ہم آسانی سے چیزوں کی measurement کر سکتے ہیں شابش جیسے سب سے پہلا ہے hand span کیا ہے hand span ابھی میں آپ کو الگ الگ پڑھاؤں گی دوسرا چیز ہے foot span یہ آپ نامی سے آپ کو پتہ جب ہم ہاتھ کی مدد سے کسی چیز کو major کریں تو وہ ہو گیا hand span جب پیر کی مدد سے کریں تو وہ ہو گیا foot span اور تیسرا ہے ہمارا qubit یعنی کہ بازو کی مدد سے ہم اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تین ہیں ان تین سے ہم چیزوں کی length measure کرتے ہیں کیا کرتے ہیں چیزوں کی length measure کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلا ہم شروع کرتے ہیں hand span سے یہ hand span کیا ہوتا ہے hand span کیا ہے ہمارا hand span ہنڈ سپین کیا ہے ہمارا اب یہ ہنڈ سپین کیا ہوتا ہے شاباز ہنڈ سپین سے ہم چھوٹی چھوٹی distances measure کرتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی distance جیسے ٹھیک ہے تو ہنڈ سپین ہوتا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھیں ہاں میرے ہاتھ کی طرف ٹھیک ہے ہنڈ سپین ہوا ہمارا یہ جو thumb ہے thumb سے لے کر اس ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک شروع ہوتا ہے ہمارا ہنڈ سپین کہاں سے ہمارے thumb سے لے کر ہماری small finger little finger جو ہوتی ہے ہاتھ کی وہاں تک یہ ہمارا ہنڈ سپین ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی زبان میں ہم اس کو بولتے ہیں پا ٹھیک ہے ایک پا ٹھیک تو چلیے اب شروع کرتے ہیں جیسے میرے پاس یہ کارڈ بورڈ ہے آپ کو میں بولوں گی اس کو major کیجئی ٹھیک ہے تو چلیے اس کو major کرتے ہیں کتنے ہنڈ سپین ہاں یہ کارڈ بورڈ ہمارے ٹو ہنڈ سپین پھر سے شروع دکھاتے ہوں آپ کو دیکھئے یہاں سے یہاں سے شروع کرتے ہیں چلیے آپ وان ٹو یہ کتنے ہنڈ سپین ہوگی ٹو ہنڈ سپین ٹھیک ہے ایسے ہی تو یہ کارڈ بورڈ ہمارا کتنے ہنڈ سپین ہے ٹو ہنڈ سپین ٹھیک ہے ایسے ہی کوئی اوہ چیز لے لیتے ہیں جیسے یہ پینسل ہے دیکھئے یہ پینسل کتنے ہنڈ سپین ہے ایسے ایسے کتنے ہوگی وان ہنڈ سپین کتنے ہوگی وان ہنڈ سپین ٹھیک ہے ایسے گھر میں آپ الگ الگ چیزیں لیجئے انس کو اپنے ہاتھ سے major کیجئے تو دیکھیں یہ بہت easy ہے major کرنا یہ کتنا ہوگی وان ہنڈ سپین اب جیسے کہ میرے پاس یہ بھوک ہے کیا ہے بھوک تو یہ کتنی ہوگی وان چلیے ٹو سے تھوڑا یہ کامی ہے تو وان ہنڈ ہاف تو یہ کتنا ہوگا ہاف ہنڈ سپین کتنی ہوگی ہاف ہنڈ سپین ٹھیک ہے ہاف ہنڈ سپین یا آپ اس کو کیا لکھ رہیں گے ہاف نہیں وان اڈ ہاف ہنڈ سپین ٹھیک ہے ایسے ہم لکھ لیں گے وان اڈ ہاف ہنڈ سپین تو پہرے بچوں یہ ہوتا ہے ہنڈ سپین تو مجھے امید آپ کو سمجھ آگئے ہوگا گھر میں آپ کیا کریں گے گھر میں آپ کی ٹیبلز ہوں گے گھر میں یا چیئر ہوں گی ان کی سائٹ پہ یا آپ کی گھر میں بیڈ ہوتے ہیں یا آپ کی بکس ہوتے ہیں یا آپ بورڈ ہوتا ہے کچھ بھی چیزیں آپ لیں گے ان کو آپ کیا کریں گے آج کے یہ آپ کا کام ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو ہنڈ سپین کی طرح میجر کریں گے وہ پھر اپنی راف کاپیز بھی لکھیں گے ٹھیک ہے چلیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ